نمشکار میں ہوں ان کے چوہان ایک بار پھر میں بھی ہوں میدان میں کارکرم لے کر میں حاضر ہوں آپ سبھی کے سامنے آج ہمارے ساتھ ایسی سکسیت موجود ہیں جنہوں نے پہلے بھاڑپا پر بھروسہ جتایا تھا لیکن بھارتے جنتہ پارٹی نے ان کے ساتھ میں وعدہ خلافی کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک نردلی پرتیشی کی روپ میں آویدن کیا اور جنتہ پر آپ بھروسہ جتایا ہے کہ جنتہ ان کا ساتھ دیکھیں لیکن یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس سے پہلے ہم جانیں گے یہ آخر کار کیا کچھ خاص تیاری کی ہے کیا کچھ خاص رنیتی بنائی ہے انہیں سبھی کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھیشک چوبے جی جنہوں نے نردلی پرتیشی کی روپ میں وعدہ انہیں سے آویدن کیا ہے سب سے پہلے آپ کا ہمارے اس کارکرم میں سوگت ہے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آخر کار کیا کچھ خاص تیاری آئیں دیکھئے یہ جو ہمارا چناؤ ہے یہ کوئی بہت بڑے راستی اصطر کے مددوں کا چناؤ نہیں ہے یہ جنتہ کی جو مول بھوت سمسیائیں ہوتی ہیں ان کے نیوارن کا چناؤ رہتا ہے تو ہماری رنیتی یہی ہے کہ جو چھیتر کی جنتہ ہے ہماری ان کی جو بھی مول بھوت سمسیائیں ہیں چاہے وہ سڑکوں کو لے کر ہو ساف سفائی کو لے کر ہو یا پھر آپ کا یہ جو لائٹوں کی ویبستہ ہے اس کو لے کر ہو یہ مول بھوت سمسیائیں جو ہمارے پور پارشت تھے وہ جو سمسیائوں کا نیوارن کرنے میں فیل ہو گئے ان ساری سمسیائوں کو نیوارن کرنا ہی ہمارا ایک ماتر ادیش ہے اسی ادیش کے ساتھ اور اس رنیتی کے ساتھ ہماری چھیتر کا جنتہ کا بھی یہی رجان ہے کہ جب ایک دل سے پرتیاشی ٹکٹ لے کر آتا ہے تو جو چناؤ تو جیت جاتا ہے چناؤ جیتنے کے بعد اس کی مجبوریاں یہ ہو جاتی ہیں کہ وہ چھیتر میں کام کرنے سے زیادہ اپنے پارٹی ایجنڈے پر کام کرنے لگتا ہے تو وہ چھیتر میں ٹائم نہیں دے پاتا تو اس بار ہمارا جو وارڈ ہے اس میں یہ لوگوں کا رجان ہے کہ کوئی بھی جو نردلی پرتیاشی جو شکشت ہوگا جو وکاس کی بات کرے گا انفرسکشر کی بات کرے گا اس کو ایک موقع دینا ہے تو یہی ہماری رنیتی ہے یہ کسی پارٹی سے نہ جڑکے نردلیے جا رہے ہیں چھیتر کی جنتہ کے بیچ میں اپنا بھاگی اجمان ہے دیکھئے ابھی تک جہاں جہاں جس چھیتر میں بھی ہم گئے ہیں جب لوگوں کو ہم اپنے بارے میں بتاتے ہیں کیا کوالیفیکیشن رہی ہے کیا ہم لوگوں نے سماج کے لیے کیا ہے تو اس میں ہمیں ایک بہت اچھا روزان مل رہا ہے پلس جو ہمارے سے پور ہمارے پارشد رہے ان کی جو ناکامیاں بھی تھیں ان کی وجہ سے چھیتر کی جنتہ بری طریقے سے ترست ہے اس وجہ سے بھی ہمیں ایک بہت اچھا روزان مل رہا ہے بات کریں کہ کس طریقے کی سمسیاں بھی بھرکراب ہیں آپ کے چھیتر سب سے بڑی سمسیاں جو ہمارے چھیتر کی ہے ہمارا چھیتر ایک ریلوے پلس پرائیوٹ کا ایک ملا جولہ چھیتر ہے تو ریلوے میں تو سب سے بڑی شکایت جو ہے کہ جو بھی پرتیاسی آسطا یہاں سے جیت کے گیا وہ لوٹ کے نہیں آیا ان کے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کاری چھتر میں نہیں آتا کہ اس میں جو بھی صاف سفائی کا کام ہے مرمت کا کام ہے لائٹ کا کام ہے یہ ریلوے کا ہے لیکن ہمارا صرف ایک ہی سوال ہے کہ اگر آپ یہاں کے ووٹوں سے نگم میں چن کے جاتے ہیں تو آپ کے کاری چھتر میں آئے نہ ہیں آپ کے پریاس چھتر میں ضرور آنا چاہیے ہیں آپ ریل پرشاشن سے بات کریں جو ریلوے کی ٹریڈ یونین سے ان سے بات کریں تو ریلوے کلونی میں تو یہ ہی حتاشہ ہے کہ ہمارا جو پارشاد ہے وہ ہمارے بیچ نہیں آتا پرائیویٹ میں سب سے بڑی جو ہمارے سامنے کمی نکل کے آ رہی ہے جو لوگوں کی دکھت نکل کے آ رہی ہے وہ ہے کورے کی ویوستہ کورا اکھٹا کرنے کی کوئی ویوستہ نہیں ہے ہمارے جو وارڈ کی پہچان ہے ایک طریقے سے ہمارا کمپنی باغ ہے اس کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا سینڈ میری سکول ہے اس کی جو چھت ہے وہ گل چکی ہے پوری طریقے سے اور جو کورا ہے وہ کورے دان میں کم رہتا ہے سڑکوں پر زیادہ رہتا ہے تو وہاں ہماری چھوٹی بچیاں پڑتی ہیں سکول روز جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں تو اس کورے سے انفیکشن ہونا یہ سب سوابک ہے تو یہی لوگوں کی سمسیہ ہیں کہ سب سے بڑی ویوستہ تو ایک صفائی کی ویوستہ ہونی چاہیے کہ کورا ایک جگہ اکھٹا اور وہاں سے نیمت روپ سے اٹھایا جائے اس کا انجازان نہ کیا جائے کہ وہ سڑکوں پہ پھیلے وہاں جانور گھومتے ہیں وہ سڑکوں پہ لے آتے ہیں ہوا سے بھی سڑکوں پہ آجاتا ہے تو کورے کی ویوستہ ہے ہماری پنشیل کلونی ہے وہاں پہ سڑکوں کی بہت بڑی سمسیہ ہے کہ سڑکیں جو ہیں وہ اس قدر خراب ہیں کہ وہاں کے جو ریزیڈنٹ بچے ہیں وہاں باہر نکل کے کھیل بھی نہیں سکتے تو یہ بہتی چھوٹی چھوٹی سمسیہ ہیں لیکن ان پہ کبھی دھیان نہیں دیا گیا تو یہ اب بڑا روپ لے چکی ہیں دیکھیں کہ اس سے پہلے آپ بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی آپ نے آویدن کیا تھا لیکن اس کے بعد حالانکہ کوئی ریسپونس نہیں ملا تو اس کے بعد مردل یہ آپ نے کیا ایسا کیا دیکھیں یہ تھوڑا ایک لوگوں میں بھرم ہے کہ میں نے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی میں آویدن کیا اور وہاں ٹکٹ نہ ہونے پہ میں نے نردلیہ کرا میرے ساتھ تھا کہ میں نے شروع سے فیصلہ کیا تھا میں جب بھی چناؤں یہاں سے لڑوں گا اپنے بات سے تو میں نردلیہ ہی لڑوں گا لیکن کچھ سبچنتک تھے ہمارے جنہوں نے کہا کہ اس بار بھاچپا بھی پریورتن چاہ رہی ہے اور ان لوگوں کو یہ تھا کہ جو پور پارشت تھے لوگوں کے بیچ میں ان کی چھوی صحیح نہیں ہے تو ایک ساپ ستری چھوی کا انسان اگر بھاچپا سے آویدن کرے اور بھاچپا سے اسے وہ ٹکٹ ملتا ہے تو بھاچپا ایک اچھی پوزیشن میں رہتی ہے تو ہم نے وہی جو ہمارے سبچنتک تھے ان کی رائے لے کے ہم نے بھی آویدن کیا تھا لیکن وہاں سے ہمیں اس میں کچھ ہمیں بھی آشباشن دیے جا رہے تھے کہ آپ نہ لڑیں اور آپ کیا کہتے ہیں ہمارے پرتیاشی کو سمرتن دیں تو دیکھیں فیصلہ تو ہمارا پہلے سے ہو چکا تھا چناؤں تو ہمیں لڑنا ہی تھا اس میں کوئی شخصوبہ تھا نہیں کی چناؤں نہیں لڑنا بس ہمارا یہ تھا کہ ایک فرمالٹی کرنا ہی تھی وہ ہم نے کر دی اور جنتہ کے بیچ میں پہلے بھی نردلی ہم جانے کا فیصلہ تھا اور آج بھی نردلی ہیں چھتر کی جنتہ سے کیا کہیں گے کیا اپیل کرنا چاہے دیکھیں میں چھتر کی جنتہ سے بس یہ ہی آپ کے مادیم سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پچھلے گرت ورشوں میں دیکھا کہ کسی بھی پارٹی کے پرتیاشی کو آپ نے چن کے نگم میں بھیجا وہ آپ کے بیچ میں کم اور اپنے پارٹی کا جو ایجندہ ہے اس کو پورا کرنے میں اس کی مجبوریاں رہتی ہیں وہ چاہے بھی تو بھی آپ کے بیچ میں نہیں رہ پاتا کہ اس کی جو پارٹی کے ایجندے ہیں اس کو پورا کرنا وہ پورا کرنا ہے ہمارے ساتھ سب سے بڑا جو ہم اپنا پلس پوئنٹ کہتے ہیں ہم کسی پارٹی سے نہیں ہیں اور یہ ہمارا ایک وعدہ ہے کہ ہم چناؤ جیتنے کے بعد بھی کسی سنگٹن کے بیچ میں نہیں جائیں گے ہم چھتر کی جنتہ اگر ہمیں چن کے لاتی ہے ہم چھتر کی جنتہ کے بیچ میں رہیں گے وہیں کام کریں گے میں اپنا پرسنل بتا دوں تو میں ایک شکشت یوہا ہوں میں نے بی ٹیک میکینیکل انجننگ میں کیا ہوا ہے اور میں بھی چاہتا تو اور یوہاں کی طرح اپنا کئی روزگار کرتا اپنا جیونیاپن کرتا لیکن ایک چھوٹی نوکری تھی وہ چھوڑ کے میں نے پردان منتری روزگار سجن کاری کرم میں اپنا ایک ادیوگ لگایا ہے وہاں سے میں لوگوں کو ادیوگ بھی دے رہا ہوں روزگار بھی دے رہا ہوں اور سیوہ بھاؤ تو سب کو پتایا کہ ہمارا پریبار جو ہے پچھلے چالیس برسوں سے ریلوے میں اپنی سیوائیں دیتا آیا ہے ریل کرمچاریوں کی جو بھی سمجھتیاں ہوتی ہیں ان کا نیوارن کرتا آیا ہے تو میرے کو ایک سوہگیا ملنا ہے کہ میں پرائیوٹ میں سیویل میں اپنی سیوائیں دے سکوں تو اسی ادیش کے ساتھ آپ کے بیچ میں آیا ہوں تو صرف آپ سبی سے ایک ہی ونتی ہے کہ اس بار کسی نردیلے پرتیاشی کے روپ میں ایک شکشت یوہا کو موقع دیجئے میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے اس وات کی جو صورت ہے وہ پوری بدل کے رکھ دیں گے ٹیکنولوجی کا استعمال کریں گے لوگوں کا محلل سمیتھیوں کا گٹن کریں گے یوہاں کو بزرگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اپنے جو بزرگ ہیں ان کے انوباف کے ساتھ اور یوہاں کے جوش کے ساتھ اس وات کی جو دشاہ اور دشاہ دونوں بدلیں گے تو یہ تو ہمارے ساتھ میں ایشیق جی جنہوں نے ہم سے بات کی ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ آخرکار جنتہ ان پر کتنا بھروسہ چلتا تھی یہ انتیس تاریخ ہی بتا سکے گی اپنے سہیو کی ساتھ انکر چوہان پبیٹ ٹی وی انڈیا